تو میں چند ایک باتیں دونوں کے حقوق کے سلسلے میں کروں گی سب سے پہلے شوہر کی ذمہ داریاں اور بیوی کے حقوق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مردوں کو خطاب کر کے وَعَشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو معروف طریقے سے زندگی بسر کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا اور یہ آپ کا جو فرمان تھا یہ حجت الودا کے موقع پر تھا حجت الودا کے موقع پر ایک لاکھ چالیس ہزار لوگ جمع تھے اور آخری رسیتیں تھی ایک طرح سے لوگوں کو آپ کی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں یعنی شادی کے بعد ایک عورت کے لیے وہی اس کا گھر وہی اس کی جنت وہی اس کا سب کچھ ہوتا وہ اپنا نام اپنی زندگی اپنا ہر چیز اسی کے وقف کر دیتی ہے اس لیے ایک طرح سے وہ پابند ہو جاتی ہے اس گھر کی فرمایا کہ دیکھو ان کا خیال رکھنا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تمہیں ان کے ساتھ سختی کا برطاو کرنے کا کوئی حق نہیں سوائے اس صورت کے جب ان کی طرف سے کھلی ہوئی نافرمانی سامنے آئے اگر وہ ایسا کر بیٹھے تو پھر خواب گاہوں میں ان سے علیدہ رہو یعنی اس میں بھی پھر نصیحت کرنے اور سمجھانے کا حکم دیا گیا پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں تمہاری بیویوں کے کچھ حقوق تمہارے اوپر ہیں اور تمہارے کچھ حقوق تمہاری بیویوں پر ہیں ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو ان لوگوں سے نہ روندوائیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو اور تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو نہ آنے دیں جس کا آنا تمہیں ناغوار ہو سنو ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاو اور اچھا پہناو اب اس میں آپ دیکھیں کہ دونوں کے لیے ہی ایک نصیت پائی گئی عام طرح پر آپ دیکھیں کہ شادی کے بعد تعلقات کی خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے اس میں یہ جملہ بہت اہم ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو ان لوگوں سے نہ روندوائیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو اور تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو نہ آنے دیں جن کا آنا شہروں کو ناپسند ہو اب دیکھیں کہ بعض اوقات شادی کے بعد شہروں کو اور یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا علمیہ ہے شہروں کو میکے والوں کا زیادہ آنا جانا پسند نہیں ہوتا وہ اس کو اپنے لیے بڑی مداخلہ سمجھتے ہیں یعنی اور سب کے آنے کو ویلکم کریں گے دوستوں کو اور ادھر ادھر کے جان پہچان والوں کو لیکن جو ہی بیوی کے رشتہ دار آئے تو موڈ آف ہو گئے یہ ہے تو بڑی زیادتی کی بات کیونکہ خطبہ نکاح میں ہی صلح رحمی کا حکم دیا گیا ہے کہ رشتوں کی پہچان کرو رشتوں کا حق ادا کرو اور اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں رشتوں کو کاٹنے والے لوگ موجود ہوں ہے تو یہ بات بہت ہی غلط لیکن اگر کوئی عورت یہ محسوس کرتی ہے کہ میرے شہر کو میرے رشتہ داروں کا بہت آنا جانا پسند نہیں تو ایسی صورت میں بجائے اس کے کہ گھر میں آپس میں روز لڑائی ہو آپس میں فساد ہو اور اس کے لمبے چوڑے نقصانات شروع ہو جائیں تو اس کی نسبت اگر انسان اس پر تھوڑا سا کٹ ڈاؤن کر لے اور کیونکہ اپنے تو اپنے ہی ہوتے ہیں ماں باپ ہیں بہن بھائی ہیں ان کو اپنے گھر کی سچویشن اعتماد میں لے کے سمجھا دے کہ اتنا آنا پسند نہیں یا آنے کے بعد فلان فلان تلخی ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں گھر والوں کو بھی تعاون کرنا چاہیے نہ کہ اسے نیگیٹیو سنس میں لے کر ایک اور رنگ دے کر اس معاملے کو ایک اور طرح بڑھا دیا جائے کیونکہ بنیادی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب آنا جانا ہوتا ہے پھر مشورے بھی دیے جاتے ہیں بعض کاموں میں پہ مداخلت بھی شروع ہو جاتی ہے اور مداخلت ہوتی ہے کہ ہاں تمہیں چھوٹ چھوٹ چیزوں میں ہاں تم نے یہ کیا کپڑے پین رکھے ہاں تمہارا تو کوئی حال ہی نہیں یہاں پر تمہیں تو یہاں فرصت ہی نہیں تمہیں تو صحیح طرح کھانا بھی نصیب نہیں تمہارا تو کچھ بھی نہیں رہا اس طرح کی ظاہر ہمدردی والے جملے بول کر دوسرے کے دل کو دکھی کر دیا جاتے ہیں بعض وقت آپ بڑی خوشی سے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب کوئی آپ کے ساتھ اس موقع پر ہمدردی کرنے لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے انسان کہتا ہاں واقعی میرے اوپر تو ظلم ہو رہا ہے ہمیری ایک دوست نے بتایا کہ وہ اپنی بیٹی کے گھر گئی تو کھانے کی میز پر سب بیٹھے تھے اور ابھی بیٹھے ہی تھے کہ اتنے میں ٹیلی فون کی بیل بچی تو بیچاری اٹھی فون اٹینٹ کرنے پھر بیٹھے تو پتہ نہیں کوئی کیا کام بیچ میں آگیا تو پھر اس کو اٹھنا پڑا تو کہتی کہ میرے بیٹھے بیٹھے جب وہ تین دفعہ میری بیٹی ٹیبل سے اٹھی تو میرا دل اتنا رنجیدہ ہوا اتنا رنجیدہ ہوا کہ میں میری آنکھوں میں آنسو آگئے کہ میری بیٹی کو تو چین سے کھانا بھی نصیب نہیں اور اس کے بعد کہتی میں گھر آ کر بھی بڑی میری طبیعت خراب ہوئی اور کہتی کہ ہوا یہ کہ پھر اپنے گھر میں میں کھانے پہ بیٹھی تو میرے اپنے ساتھ دو تین دفعہ یہ ہوا تو میں نے کہا کہ اب تو مجھے کچھ نہیں ہوا تو جس طرح میں اپنے گھر میں خوشی سے اٹھ رہی ہوں آنے والے کبیٹنٹ کر رہی ہوں فون بھی اٹھا رہی ہوں کھانا بھی لا کے لگا رہی ہوں کچھ ختم ہو گیا تو اٹھ کے لینے بھی جا رہی ہوں تو اس کو میں اپنے اوپر کوئی ترس نہیں کھا رہی تو بیٹی پھر مجھے ایسا ترس کیوں آئے اب اگر ماں یہی دو باتیں کر کے لیے تمہاری تو اس گھر میں کوئی عزت نہیں سارا کام تمہاری سر پہ ہے تو یہ ایک غلط بات ہوگی ہر کوئی اپنے گھر میں اپنا کام کر کے اپنے گھر کو سنبھال کے سمیٹ کے اس کے بہتری کے لیے ہر کوئی اپنی قربانی کرتا ہے اور خوشی محسوس کرتا ہے لیکن بعض وقت ہم ماں کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ ہم بے وجہ چھٹ چھٹی چیزوں مداخلت کرنے لگتے ہیں چھٹ چھٹ چیزوں میں پوچھیں گے اچھا یہ زیور کہاں گیا وہ فلانی چیزوں میں نے تمہیں دی تھی وہ کہاں چلی گئی بیچ تو نہیں دی تمہارے میاں نے مان تو نہیں لی چھین تو نہیں لی وہ کون لے گیا جب آپ نے دے دیا تو بس دیتیا ختم وہ بیچے وہ رکھیں وہ کچھ کریں وہ ان کے اپنے آپس کے انڈیسٹیننگ ہے یہ تو نہیں کہ ہم دینے کے بعد بھی پھر اس چیز کے مالک بنے رہے اور اس میں پھر دور بیٹھ کے ڈکٹیشن دیتے رہے ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن میں مداخلت کی وجہ سے بہت سے حالات خراب ہونے لگتے ہیں اور پھر ہم اس سے بڑی محبت جتاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے گھر میں بڑی جگہ ہے تم آج ہو واپس کوئی ضرورت نہیں ایسی جگہ رہنے کی ٹھیک ہے آپ کوئی گھر میں بڑی جگہ ہے لیکن بچی کے لیے شہر کا سکون نہیں بچوں کے لیے جو کچھ وہ ہے یا اس کے اپنا گھر اور اپنی لائف جو ہے وہ اپنے گھر میں ہے وہ آپ کے گھر میں نہیں وہ بھائیوں کے سر پہ نہیں وہ کسی اور کے اوپر نہیں اس لیے ہمیں ہمیشہ دیکھنا کمپیریزن کرنا چاہیے ایک شخص تنگی کے ساتھ بھی خوش ہے اور کہا ایک شخص کو وہ تنگی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ خوش نہیں رہ سکتا قرآن پاک میں ایک بہت یونیورسل اصول دیا گیا ہمیں انمال اسری اسرا تنگی کے ساتھ آسانی ہے اگر تنگی نہیں تو آسانی بھی کوئی نہیں تنگی کے ساتھ آسانی ہے ہم کیا چاہتے ہیں آسانی کے ساتھ آسانی ہو یہ آسانی پر آسانی ہو یہ اصول ہی نہیں فطرت کا جب ہم ایسا چاہتے ہیں تو ہم فطرت کے خلاف جاتے ہیں اور جب وہ ہو نہیں سکتا تو پھر ہم دکھی ہو جاتے ہیں اس لیے کچھ فیکٹس لائف کے ایسے ہیں جنہیں ہمیں کھلے دل سے ایکسپٹ کر لینا چاہیے بہت سے مثالیں ایسی آپ اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں آپ نے قربانی کی تنگی اٹھائی پریشانی اٹھائی ساتھ ہی اللہ نے آپ کو خوشی دی ایک بچے کی پیدائش میں ماں کتنی تنگی اٹھاتی لیکن اس کے ساتھ ہی خوشی ملتی اگر کوئی کہے کہ نہیں میں ماں تو بننا چاہتی یہ تنگی نہیں اٹھانا چاہتی تو وہ ماں نہیں بن سکتی تو اسی طرح زندگی کے دوسری چیزوں میں بھی جب انسان بعض وقت تنگ ہوتا ہے مثلا شوہر کو خوش کرنے کی جو بات ہوتی تو اس میں بھی بعض وقت انسان کا موڈ نہیں بعض وقت انسان کا دل نہیں کچھ بہت سے اروجوہات ہو سکتی ہیں تنگی کی بات ہو سکتی ہے لیکن انسان جب دوسرے کو خوش کر دیتا ہے تو جواب میں خود بھی خوشی پاتا ہے اور بعض وقت انسان اپنی خوشی کو لے کے بیٹھا رہتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ نہیں میری بھی تو کوئی مرضی ہے میری بھی تو کوئی لائف ہے اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ دوسرے کو پریشان کرتے ہیں دوسرے کو دکھی کرتے ہیں تو وہ کس دل سے آپ کو خوش کریں تو یاد رکھئے انہمال اسری اسرا بعض وقت اپنی خوشی نہ ہوتے ہوئے اپنی چاہت نہ ہوتے ہوئے اپنی مرضی نہ ہوتے ہوئے صرف کسی دوسرے کی خوشی کے لیے کسی دوسرے کا دل رکھنے کے لیے انسان اگر کوئی تکلیف اٹھا لیتا ہے تو یاد رکھئے اس کے نتیجے میں جلدی آپ کو بھی خوشی ملے گی لیکن جو لوگ خوشیاں دینا نہیں جانتے وہ خوشیاں لینا بھی نہیں جانتے وہ خوشیاں لے بھی نہیں سکتے اس لیے ایسے معاملات میں شوہر اور بیوی دونوں کو تلقین کی گئی پھر اسی طرح خاص طور پر یہ کہا گیا ان کا تم پر حق یہ ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاو اچھا پہناو یعنی شوہر کے اوپر ذمہ داری ہے کہ بیوی کے کانے پینے کے لیے ایسا انتظام کرے کہ جو اس کے لائق ہے یا جو کچھ وہ خود کھاتا ہے وہی وہی اس کے دل لیکن ہمارے ہاں عام طور پر رواج کیا ہے کہ سب سے بہترین چیز شوہر کے لیے ہوگی اور ٹھیک ہے ایک عزت ہے اطرام ہے ہمارے کلچر میں بہت اچھا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی صرف برطنی چاٹ کے کھاتی رہے یہ صرف بچے کچھ پر ہی گزارہ کرے نہیں اس کو بھی عزت دی جائے اور اس کا بھی حق رکھا جائے اور وہ بھی ساتھ بیٹھ کے کھا سکے اور وہ بھی اپنے مرضی کا سالر نکال سکے عموماً ہمارے ہاں ان چیزوں کو بعض روایتی طریقوں پر مائنڈ کیا جاتا ہے حالانکہ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے پھر اسی طرح جہاں تک ہو سکے بیوی سے خوش گمان رہنا چاہیے آپ دیکھیں کہ زندگی میں بہت ساری چیزیں ہمیں ویسے نظر آتی جیسے ہم سوچتے ہیں ہماری سوچ جہاں بہت پارفل چیز ہے ہماری سوچ بدل جائے ہر چیز بدل جائے گی اور مثلاً آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی سوچ پر یہ غالب ہو کہ آپ فلان کام کر کے تھک جائیں گے تو آپ کام کرنے کی ہمت ہی نہیں کریں گی اور ایک دوسرا شخص کہے گا نہیں یہ کوئی بات ہے اس میں تو کوئی تکاوٹ نہیں وہ لگ جائے گا اور وہ کر بھی جائے گا اور اس کو کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا اور ہم وہاں دور کڑے دیکھتے رہیں گے کہ نہیں نہیں اس میں تو بڑی سر مثلاً آپ یہاں آ رہے ہوں گے تو آپ سوچے ہائے سردی ہے کیا بنے گا جائیں گے اتنی دیر بیٹھنا پڑے گا لیکن آپ آ گیا تو کام چل گیا خیر ہے کئی اور بھی ہوتے تو اس سے سردی گرمی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں تو کوئی بھی کام کرنے کے لیے ایک جرد چاہیے تھی اور ایک سوچ بنانی پڑتی اور اس وقت انسان اگر یہ سوچ لے کہ ٹھیک اگر مجھے کچھ چھوڑی تقلیب بھی اٹھانی پڑے گی تو کچھ اچیو بھی تو کروں گی کچھ حاصل بھی تو ہوگا لوگوں سے ملاقات ہوگی کٹھے بیٹھیں گے کچھ بات سنیں گے تو دینے سے ہی کچھ ملتا ہے اسی طرح شادی شدہ زندگی میں بھی سب سے بڑی بات جو ہے جس پر خوشیوں کا نصار ہے وہ یہ کہ سوچ کو پوزٹو رکھے ہمیشہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مصبت سوچ عطا کر دی اس کے لئے سارے معاملات درست ہو جاتے وہ شر سے بھی خیر کا پیلو نکال لیتا ہے وہ تنگ سے تنگ مشکل سے مشکل پریشان سے پریشان کن حالات میں بھی کوئی نہ کوئی خوشی کی بات ضرور سوچ لیتا ہے وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کا کوئی نکتہ ڈھونڈ لیتا ہے اور جو نیگٹیو سوچ رکھتے ہیں وہ بڑی سے بڑی خوشیوں میں بھی کوئی نہ کوئی نیگٹیو بات ضرور تلاش کر لیتے ہیں اور اس طرح اپنے آپ کو بھی کڑھاتے رہتے ہیں اور دوسروں میں بھی نیگٹیو چیزیں پھیلاتے رہتے ہیں مثلا ہم کسی کے گھر گئے ہیں کھانا کھایا ہے سب کچھ اچھا تھا اگر کسی ایک چیز کے ایک ٹیسٹ میں کمی ہوئی ہم اچھے کو تو کوٹنی کم کھیں کہ فلاں وہ خیر تو جلیوی تھی وہ جلیوی خیر کی ضرور بات کریں گی یعنی ہماری عادت یہ ہے کہ بہت سے خیر میں سے ایک تکلیف یا ایک ناپسندیدہ چیز کو لے کر اتنا اچھا لیں گے کہ سارا خیر اس کے دیچے چھپ جائے گا اور اس عادت سے ہم خودی نقصان اٹھاتے ہیں اسی طرح بیوی میں بہت سے خوبیاں ہیں بہت بلائیاں ہیں ہمبل ہے محبت کرنے والی ہے کیرنگ ہے سب کچھ ہے لیکن عموماً کیا آتا ہے جیسے نئی لڑکیوں کی شادی ہوتی تو ان کو گھر اس طرح نہیں سنبھالنا آتا جس طرح ماں کو آتا ہے یہ ساس کو آتا ہے وہ مچور ہیں زندگی انہوں نے گزاری وہ اس گھر پہ رہ رہے ہیں وہ اس کے چھوٹے بڑی ہر چیز سے واقف ہیں اب اگر شوہر یہ کمپیر کرنا ہے میری ماں تو اتنی سے گھڑ ہے وہ تو اتنی سمجھدار ہے وہ تو ایسی اور ایسی ہے اور اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا تو ایسے میں آپ دیکھیں کہ ماں تو ماں ہے اور بیوی بیوی ہے ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے اور اس کو اس کے مقام پر رکھ کر اس سے معاملہ کیا جائے تو آسان ہی رہے گی تو اس کے سارے خیر کو بھول کر اگر ایک اس کی کوئی پھوڑ پان ہے یا کوئی ایک خراب عادت ہے اس کو لے کے سارے پچھا دیا جائے تو اس سے تو زندگی کی خوشیہ نہیں مل سکتی آپ دیکھیں کہ کوئی بھی پودا جب گھر میں نیا لائکے لگاتے تو وہ ضرور کچھ دن مر جاتا ہے پھر وہ جڑ پکڑتا ہے ایک لڑکی وہ جو سالہ سال ایک اور محول میں رہی ایک اور گھر میں رہی ہر گھر کا طریقہ مختلف ہوتا ہے وہاں سے جب وہ ایک نئے گھر میں آتی ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے ایسے وقت کو جو صبر سے گزار لے تو آگے خوشیاں ہو جاتی ہیں آسانیاں ہو جاتی ہیں اور ذرا صبر کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ قبول کر لے چھوٹ چھوٹی کلتیوں کو ماف کر دے اگنور کر دے کیونکہ انسان اگر اگنور کر دے تو بہت سے مسئلہ حال ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اتنی خوبصورت بات فرماتے ہیں فَإِنْ كَرِهْتُمُوا هُنَّا فَأَسَانْ تَكْرَهُ شَيْعًا وَيَجَعَلَ اللَّهُ فِي خَيْرًا کَسِیرًا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم ان کو ناپسند کرو ان کرے تم کراہت ہے تم کو دل سے اتر گئی بی بی نہیں اچھی لگتی کوئی بات اچھی نہیں لگتی اس کی ہر بات میں اختلاف ہے تو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا یہ پھر اچھا ہے طلاق دے کے گھر بیج دو یہ نہیں کہا کیا فرمایا فَأَسَانْ هُو سکتا ہے انتَكْرَهُ شَيْعًا کہ تم ایک چیز سے کراہت کرو ناپسند کرو اس کو اور اللہ اسی میں خیرے کثیر رکھ دے بہت اچھی اولاد نصیب ہو ہو سکتا ہے تمہیں اس کی وجہ سے رزق اللہ تعالیٰ دے رہا ہو کوئی اور تمہیں خیر اور بھلائی مل جائے تو اس لیے ٹھیک ہے محبت نہیں بھی آئیڈیل سیچوئیشن نہیں بھی تو بھی گزارا کرو فَأَنْ كَرْهُ تُمُون کراہت کے باوجود بھی خیر کی تلاش میں رہو تب نباہ ہوگا ورنہ کوئی انسان فرشتہ نہیں ہر ایک کے اندر کوئی نے کوئی خرابی ہے اور اگر تم خرابیوں کا ذکر بار بار کرو گے کرتے چلے جاؤ گے انہیں کو سوچتے چلے جاؤ گے تو پھر سارے خیر چھپ جائیں گے پھر کوئی کسی کی بھلائی نظر نہیں آسکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے اگر بیوی کی کوئی عادت اس کو ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے کوئی دوسری خسلت پسند بھی آ جائے تو اس لیے صرف ناپسند کی اوپری نظر نہ رکھے پسندیدہ چیزوں کو بھی کبھی دل میں لائیں پھر اسی طرح ماف کرنے کے بارے میں حکم دیا گیا قرآن پاک میں ماف کرنے کے لیے تین لفظ ہیں اور یہ تینوں لفظ یہاں اکٹھے ہیں فرمایا اے لوگو جو امان لائے ہو تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے کچھ دشمن ہو سکتے یعنی اس حد تک آپس میں اداوت کی حد تک کہتا ہے نا کہ ایک دوسرے کو دیکھ بس بیر کھانے والی بات کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو تمہیں اٹریکٹ کرتی ہو فرمایا یہ کیفیت بھی ہو تو بھی کیا کرو انتافو اگر ماف کر دو وتصفہو اور درگزر کرو وتخفرو بخشتو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمُ تو یقیناً اللہ بھی غفور رہی یعنی کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں ماف کر دے تو بیویوں کو بچوں کو سو غلطیوں کے باوجود بھی ماف کرتے چلے جاؤ کیونکہ اگر درگزر نہیں مافی نہیں تو گھر کا انتظام نہیں چل سکتا کہ یہ بھی کسی کے ساتھ نبا نہیں ہو سکتا جب تک ماف کرنے کی صلاحیت دل میں نہ ہو اس لیے یعنی انسانی تعلقات میں خوشگواری لانے کے لیے بہترین طریقہ جو اسلوب ہمیں بتایا گیا وہ ماف کرنے کا ہے کہ دوسرے انسان کو انسان سمجھتے ہوئے ماف کر دو اس میں ہمیں دیکھیں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہیں آپ دیکھیں کہ مکہ والوں نے ان کے ساتھ کیا کیا کس حال میں انہیں گھر سے نکال دیا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے کیسے کیسے گالی گلوچ پتھر پھینکے زخمی کیا ان کے ساتھ بائیک آٹ کیا سوشل بائیک آٹ کیا تین سال تک وہ شعبیہ ابھی طالب میں رہنا پڑا کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا کوئی چیز کسی کو بیشنے نہیں دیتے تھے وہاں جا کر پتے اور گھاس کھا کے وہاں گزارا کیا یعنی کوئی دنیا کی زیادتی نہیں جو مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ کی ہو زبانی بدکلامی سے لے کر فیزیکلی ٹورچر کرنے کی بھی کوئی صورت انہوں نے چھوڑی نہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پھر کیا ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا وہ سب ڈر رہے تھے کہ آپ پتر ہی ہماری کیا شامت آتی ہے تو آپ نے ان سب کو کیا کہا لا تسریبا علیکم اليوم آج تم پہ کوئی پکڑ نہیں ازہب جاؤ انتم اتلقا سب ازادو سب کو معاف کرتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا جن بھائیوں نے ان کو کوئے میں پھینکا اس سے بڑی ذاتی کیا ہوگی کہ کسی کے ماں باپ چھیل لیے جائیں کسی کی زندگی کو ختم کرنے کی سازش کی جائے اور کتنے سال انہیں نے تکلیفیں اٹھائیں حتیٰ کہ جیل میں رہنا پڑا کئی سال تک لیکن جب وہ دوبارہ اپنے بھائیوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا یہ شیطان نے ہمارے درمیان یہ وسوسے پیدا کر دیئے تھے جاؤ میں نے معاف کر دیا اللہ بھی تم کو معاف کر دے اور اپنے والد کو کہتے ہیں کہ یا ابا نستغفر لنا وہ بھائی پھر کہتے ہیں کہ ابا جان آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کرے تو معاف کیے بغیر تو چاہ رہی نہیں اگر آج ہم نے کسی کو معاف کر سکتے تو کل اللہ تعالی ہمارے لیے کیسے غفور رہیوں ہوگا تو معاف کرنے میں زندگی کا حسن ہے یعنی بعض لوگ معاف نہ کرنے کو اپنی عزت کی وجہ سمجھتے ہیں وہ انہ کا مسئلہ بنا لیتے ہیں یعنی یہ تو میں معاف کر ہی نہیں سکتا یہ نہیں ہو سکتا تو یہ جو زندگی مطلب ہے یہ نہیں ہو سکتا اس کو نکال دینا چاہے ہر چیز ہو سکتی اس آسمان تلے ہر چیز پاسبل ہے کچھ بھی امپاسبل نہیں وہ صرف یہ ہے کہ اپنی سوچ بدلے اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لے اور وہ ایک لمحے کی بات ہوتی ہے کہ ادھر مڑ جائیں یا ادھر مڑ جائیں اور انسان جب اکسپ کر لیتا ہے اعتراف کر لیتا ہے تو آپ دیکھیں گے بہت کچھ ریلیکس ہو جاتا ہے ایک غلطی نہ مان کے آپ کتنے ٹینس ہو سکتے ہیں اور ایک غلطی مان کر وقتی طور پر تو بڑی تکلیف ہوتی ہے انسان کو بری بیزتی محسوس ہو رہی ہوتی کہ لو اب وہ دوسرا کہے گا مانی نہ آخر تو اس وقت تو بڑی شرمندگی ہے اور بہت ہی نفس کو ناغوار ہوتا ہے اس سے زیادہ ناغوار چیز شاید ہی کوئی ہو لیکن ایک دفعہ جب انسان کہتا ہاں میری غلطی ہے پھر اسی طرح خوش اخلاقی کا برتاؤ شہر کو خاص تلقین کی گئی کہ بیوی کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والے مومن وہ ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہوں یعنی کس کا ایمان مکمل ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے اور تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہوں یعنی کسی کے اخلاق کی زمانت باہر سے نہیں گھر کے اندر سے ہوگی باہر تو ہر ایک اپنے دفتر میں ہر ایک کو اپنی ضرورت کے تحت پلائٹ ہونا ہی پڑتا باس کے سامنے بہت تمیزی کر کے پھر ترقی تو نہیں ہو سکتی وہاں تو ایک آرٹیفیشل خال چڑھا سکتے ہیں ہم اپنے اوپر لیکن بیوی بیوی کے چونکہ ہم اس کو اپنے ماتحس سمجھتے ہیں اور کوئی اس کے معاملے میں ہم سے پوچھنے والا نہیں اور کوئی ہمیں کچھ کہنے والا نے اس لیے ہم سمجھتے کہ جو چاہیں کریں اور جو چاہیں ہو نہیں فرمایا کہ سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو اور اخلاق اس کا اچھا جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا اخلاق رکھتا ہے ہم دیکھیں گھر میں ہم چھوٹ چھوٹی چیزوں کو اگنور کرتے ہیں شکریہ کہنا دوسرے کو اپریشیٹ کرنا اب باہر کا کوئی شخص ہمیں کوئی چھوٹی سی چیز بھی دے گا نا تو ہم شکریہ کہنا بھولیں گے نہیں اگر مثلا یہ پین نیچے گر گیا نا تو کوئی اٹھا کے دے گا تو ہم ضرور شکریہ بولیں گے لیکن گھر میں شہر اور بیوی کے درمیان اس شکریہ کی کوئی رواج نہیں کہ وہ ایک دوسرے کو بھی thank you کریں یا ایک دوسرے کی تعریف کریں کہ ہاں آج کھانا بہت اچھا تھا یا آج تمہارے کپڑے بہت اچھے ہیں یا فلان چیز بہت اچھے یہ اپریشیٹ کرنا بھول جاتے ہیں اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو expect کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی اتنا سب کچھ کیا کسی نے دیکھا ہی نہیں کسی نے پوچھا ہی نہیں کسی نے پرکھا ہی نہیں وہ اسی غم کو لے کے تو دل میں پالتے پالتے نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں حالکہ ایک چھوٹی سے چند بول ہوتے ہیں کہتے ہیں نا میٹھے وال میں جادو ہے تو یہ جادو گھر کے اندر جس کا چلا وہی اصل میں کامیاب ہوا پھر اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گوڑیوں سے کھیلا کرتی تھی میری سہلیوں میں میرے ساتھ کھیلنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو سب ادھر ادھر چھپ جاتی آپ ڈونڈون کر ایک ایک کو میرے پاس بھیجتے تاکہ وہ میرے ساتھ کھیلیں کتنا بیوی کے جذبات کا احساس ہے پھر اسی طرح شوہر پر یہ ذمہ داری آیت کی کہ خوشی کے ساتھ بیوی بچوں کا خرچہ دے بھی کہ بعض لوگ کی عادت اس معاملے میں بہت ستاتے ہیں اور چھوٹ چھوٹ چیزوں پر حساب لیتے ہیں یعنی انسان کس کے لیے کماتے اپنے گھر کے لیے تو اگر گھر والوں کو ہی کماتے خوشی نہیں دی تو پھر کیا کرنا اس کا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دینار وہ ہے جو تم نے خدا کی راہ میں خرچ کیا ایک وہ ہے جو تم نے کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کیا ایک وہ ہے جو تم نے کسی فقیر کو صدقے میں دیا ایک وہ ہے جو تم نے گھر والوں پر خرچ کیا ان میں سب سے زیادہ عجر اور ثواب اس کے خرچ کرنے کا ہے اس دینار کے خرچ کرنے کا ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کا عجر و ثواب بہت زیادہ ہے جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے پھر اسی طرح یہ ہے کہ گھر والوں کی تعلیم و تربیت ان کی اخلاق کی ذمہ داری یہ بھی شوہر پر آئد ہوتی ہے اور اس کے بعد بیوی کے کچھ فرائض ہیں اور شوہر کی حقوق ہیں اس میں سب سے پہلا فرض بیوی کہیے کہ شوہر کی بات مانیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نیک بیویوں کی صفت بتاتے ہوئے فرماتے ہیں فَسَّالِحَاتُ قَانِتَاتُن نیک بیویاں اطاعت گزار ہوتی ہیں فرمہ بردار ہوتی ہیں شوہر کی بات مانتی ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ عموم شوہر غصے میں اس وقت آتے ہیں کہ جب ان کی بات نہ سنی جائے ایسے میں ضروری نہیں کہ ہم ہر چیز سے اگری کرتے ہیں اور ہر چیز مان ہی لے لیکن ایسے موقع پر آرگیو کرنا حجت بازی کرنا دوسرے کو لیڈ ڈاؤن کرنا اور بہت مخالفت پر اتر آنا یہ انسان کے لئے درست نہیں بات یہ کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اللہ تعالیٰ نے ہی مرد کو بنایا اللہ ہی نے عورت کو بنایا ہے اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ مرد کی نفسیات کیا ہے اور اس نفسیات کے لئے عورت کا رویہ کیا ہونا چاہیے اس کو سامنے رکھ کے اللہ نے حکم دیے چاہے ہمیں اچھا لگے یہ حکم یا نہ لگے لیکن اللہ کا حکم بہرحال موجود ہے کہ بیوی کو شوہر کی اطاعت کرنا ہے اور ایک اس میں عام قانون ہے کہ صرف اس معاملے میں نہیں جا اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے باقی جو جائز باتیں ہیں معروف باتیں ہیں اس میں اسے تعاون کرنا ہوگا وانا گھر کی گاڑی نہیں چل سکتی پھر اسی طرح اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کرنا ایسے تمام باتوں سے بچنا جس سے شوہر کے دل میں شکوک و شبہت فیدہ ہوں یہ شوہر ناراض ہو ان سے بھی بچنا ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب پانچ وقت کی نماز پڑے اپنی عبرو عزت کی حفاظت کرے اپنے شوہر کی فرما بردار رہے تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے کیونکہ عورت کا سب سے بڑا جہاد یہی ہے جہاد صرف وہ مدان جنگ میں نہیں جا کے ہوتا جہاد گھر میں بھی جہاد ہے اور اپنے نفس کے ساتھ بھی ایک جہاد ہے کہ انسان وہ کام کرے جو اس کے دل کو نہیں پسان دوسرے کی خوشی کے لیے اپنے گھر کو سواننے کے لیے گھر کی دنیا کو قائم رکھنے کے لیے پھر اسی طرح شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے نہیں جانا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ شوہر کے گھر میں کسی ایسے شخص کو آنے دے جس کا آنا شوہر کو پسند نہیں اور وہ گھر سے ایسی صورت میں نکلے جبکہ نکلنا شوہر کو پسند نہیں عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کا کہنا نہ مانے یعنی اس معاملے میں تھا کہ ماں باپ کی بات بھی نہیں ماننی چاہیے حالانکہ عام طور پر ماں باپ کا حکم ماننا جو فرض ہے لیکن شادی کے بعد ایک عورت کے لیے ماں باپ کے مقابلے میں بھی شوہر کی بات اہم ہو جاتی اچھا ہمارے ہیں جھگڑے کہاں سے تھے یہی سے تو ہوتے ہیں ماں باپ کہتے ہیں آج ہمارے ہاں آؤ شوہر کہتا ہے نہیں آج میں تھکا ہوں آج نہیں لے جا سکتا یہی سے فساد شروع ہو جاتا ہے اور یہی چیزیں چلے کوئی بات نہیں اچھا پھر آج نہیں تو کب چلیں گے کوئی اور دن تیہ کر لیں تو اس میں یہ کہ دوسرے کو بھی سوچنے سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے تو ایک دوسرے کی مشکلات کو سمجھنا اور ایک دوسرے سے تعاون کرنا اسے سے گھر کی خوشیاں بن سکتی ہیں اور پھر یہ ہے کہ یہ اطاعت تمام معاملات میں صرف یہ نہیں کہ کھانا پکانے میں یا اور چند چیزوں میں گھر کی تو انسان مان لے اور اس کے بعد موڈ آف کر لے کہ میں تو اطاعت کر رہی ہوں فرما برداری کر رہی ہوں نہیں ایسی فرما برداری نہیں ساتھ محبت کا اظہار اور شوہر کی دیگر ضروریات کو بھی پورا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح سے بہتر کوئی چیز دو محبت کرنے والوں کے لیے نہیں پائی گئی حضرت صفیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی ایک دفعہ آپ بیمار ہوئے تو کہنے لگیں کاش آپ کی وجہ میں بیمار ہوتی لوگوں نے سنا تو بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ نے فرمایا یہ جھوٹ نہیں کہہ رہی ہیں یہ سچ کہہ رہی ہیں پھر اسی طرح یہ کہ شوہر کا احسان ماننا چاہیے اور اس میں یہ نہیں کہ شوہر بی بی کا احسان نہ مانے دونوں کو ایک دوسرے کا احسان ماننا چاہیے لیکن اس میں خصوصی طور پر عورت کو تلقین کی گئی ہے حضرت اسمہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ ہم اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے تو آپ نے ہمیں نصیت کی سلام کیا اور فرمایا تم پر جن کا احسان ہے ان کی ناشکری سے بچو تم میں سے ایک اپنے ماں باپ کے گھر دنوں تک بن بیائی بیٹھی رہتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر عطا کرتا ہے پھر اولاد سے نوازتا ہے ان سارے حسانات کے باوجود اگر کبھی کسی بات پہ شوہر سے خفا ہوتی ہے تو کیا اٹھتی ہے میں نے تو کبھی تمہاری طرح سے کوئی خوشی نہیں دیکھی میری تو قسمت بھی پوٹ گئی اس گھر میں تو کوئی خوشی ہے ہی نہیں یہ کہنا ناشکری کی بات ہے اگر آپ غور کریں تو کہیں نہ کہیں کوئی خوشی ہوگی کہیں نہ کہیں کچھ نکل ہی آئے گا یعنی اگر مثلا کوئی گھڑی روکی بھی ہے اس پہ سات بجے میں ہیں اور وہ رکی بھی ہے تو سارا دن وہ جھوٹی بول رہی ہے کہ سات تو نہیں بجے ہوئے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھی سچ بولتی ہے جب سات بجتے ہیں تو اس وقت اس کا ٹائم بھی ٹھیک ہوتا ہے تو اسی طرح ایک شخص خرابیوں کا مجموعہ ہے لیکن کوئی بات تو ہوگی نہ اس میں بھی اچھی اسی کو یاد کر لیں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کمپیر کرتے ہیں دوسروں سے کیونکہ عمومن یہ ہوتا ہے کہ جب یہ عورتیں بیٹھتی ہیں شوہروں کی باتیں کرتی ہیں پھر وہ ہم ایک دوسرے سے کمپیر کرنا شروع کر دیتے اچھا اس نے یہ لے کر دیا وہ ایسا کرتا وہ ویسا میرے شوہر تو کبھی نہیں کرتا اچھا جو ہمارے شوہر میں خوبی ہے وہ ہمیں یادی نہیں ہوتی اس وقت وہ ہم دوسرے کے سامنے بیانی نہیں کر پاتے نتیجہ کیا تھا ہم اپنے آپ کو مظلوم سمجھنا شروع کر دیتے تو ایسے میں جو کسی کی بھلائی ہو اندگی کی خوشیوں کو پامال نہیں کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھے گا جو شوہر کی ناشکری ہوگی حالانکہ عورت کسی وقت بھی شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی پھر اسی طرح شوہر کی خدمت اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا شوہر کے چھوٹے موٹے کام کر کے اس میں خوشی محسوس کرنا یہ بھی ضروری ہے بعض وقت ہم بڑے بڑے کام بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ ناراض بھی رہتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ کرنا پڑا ہے تو ایسے میں یہ ہے کہ انسان بہت اگر نہیں بھی کر پاتا جتنا بھی کرتا ہے اس کو خوشی کے ساتھ کرے تو اس میں کہیں لطھ بڑھ جاتا ہے حضرت عائشہ اپنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھوتی ان کے سر میں تیل لگاتی کنگھا کرتی خوشبو لگاتی یہ چھوٹے چھوٹے کام والا کہ خوشبو آپ خود بھی لگا سکتے تھے لیکن حضرت عائشہ کے لگانا کیا ہے دراصل کہ شوہر کو اس بات کا احساس دلانا کہ میرے دل میں تمہاری قدر ہے میں کیئر کرتی ہوں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹی باتوں میں جو کیئر یا توجہ ہوتی ہے وہ دوسرے کا خون بڑھاتی ہے دوسرے کو کانفیڈنس دیتی ہے اور دوسرے کے لیے اور وہ کانفیڈنس جو ہے پھر لوٹ کر اس کی خوشی ہماری ہی طرف پلٹتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے انسان کو سجدہ کرے اگر اجازت ہوتی تو بیوی کو حکم دیا جاتا یعنی اس حد تک اسلام میں بیوی کے لیے اطاعت کا حکم ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کے گھر بار کی حفاظت مال و مطا کی حفاظت یہ بھی عورت کی ذمہ داریوں میں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کی عورتیں کتنی اچھی ہیں بچوں پہ بہت مہربان ہیں شوہر کے گھر بار کی بہت حفاظت کرنے والی ہیں نیک بیوی کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے تقویٰ کے بعد سب سے مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی ہے کہ جب وہ اسے کسی کام کو کہے تو خوشی سے کرے جب اس پہ نگاہ ڈالے تو اس کو خوش کر دے جب اس کے بروسے پہ قسم کھا بیٹھے تو قسم پوری کر دے جب وہ کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال و اسباب کی نگرانی میں شوہر کی خیرخواہ اور وفادار رہے اور آخری چیز ہے صفائی، سلیکہ، زیب و زینت کا احتمام اور خاص طور پر شوہر کے لیے کیونکہ عام طور پر ہم زیب و زینت کا احتمام تو کرتے ہیں لیکن اس وقت جب کسی پارٹی میں جانا ہو اور اس میں یہ ہے کہ صرف ظاہری میک اپ کافی نہیں عموماً اس بات کا احتمام نہیں کیا جاتا کہ اپنے باقی جسم کی بھی صفائی اپنے مو کی، دانتوں کی، بالوں کی باقی جو آزان ہیں ان کی کیونکہ بعض وقت ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اوپر کچھ لگا لینے سے یہ خوبصورتی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے اور کپڑوں سے پسینے کی بھو آ رہی ہو یا جسم سے ناغوار سمیلز آ رہی ہو یہ چیزیں بھی بعض وقت آپس کے تعلقات کو خراب کرنے کا سبب بنتی ہے اس لئے ان چیزوں کی طرف بھی خصوصی توجہ رکھنی چاہیے اور ایک عورت اگر اپنے ازدواجی تعلقات کو اچھا رکھنے کے لیے سب کچھ کرتی ہے تو یہ اس کے لیے عبادت بھی ہے اور دنیا اور آخرت میں سعادت کا ذریعہ بھی ہے شوہر کو حج سے دلچسپیلی سوال ہے انہوں نے حج کروانا نہیں کیا میرا پندرہ سال کا بیٹا محرم بن سکتا ہے جی ہاں من سکتا ہے وہ ساتھ جا سکتا ہے نکاح کے لیے گواہ کیوں ضروری ہے اور ولیمہ کی کیا اہمیت ہے باندھی کا اسلام میں جو تصور ہے اس کی فی زمانہ کس حد تک جائز قرار دی جائے گی نکاح کے لیے گواہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایک طرح سے شوہر کو عورت کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے پابند کیا جاتا ہے اس کو ایک طرح سے گھیرا جاتا ہے کہ تم اب اس عورت کے ذمہ دار ہو اب دیکھیں نا اگر ایک عورت کئی چھپ کے نکاح کرتی ہے اب کیا ہے شوہر اس سے فائدہ بھی اٹھا رہا ہے کہتا ہے جی میں تمہارا شوہر ہوں تم آؤ میرے پاس لیکن کسی کو اس نکاح کا علم نہیں اب آپ دیکھیں کہ ایسی صورتیار عورت کے لیے اس نکاح کو چھپا کے رکھنا کس قدر تکلیف دے ہے پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعضوں کا شوہر جو ہے وہ بیوی کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتے نہ اس کے لیے گھر کا بندوبست کریں گے نہ اس کے کھانے پینے کا اگر ایسی میں عورت کا بچہ ہوتا ہے تو وہ بچہ پھر ہے تو جائز لیکن یہ ہے کہ جب تک وہ نکاح کا اعلان نہیں ہوا تو وہ معاشرے کو کس طرح بتائے گی کہ یہ بچہ جائز بلادت ہے تو اسلام میں گواہوں کا ہونا بہت ضروری ہے کئی اعتبار سے تاکہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کو صحیح طور پر یعنی ایک لیابلیٹی ہو جاتی ہیں اس کو صحیح طور پر انجام دیں ولیبے کی کیا اہمیت ہے اصل میں یہ بھی ایک نکاح کے اعلان کی ایک صورت ہے اور خوشی کے موقع پر دوسروں کو شریک کرنے کی ایک صورت ہے اسلام میں کوئی برات کا کانسپٹ نہیں ہے اور جو ہمارے ہاں لڑکی والوں کے ذمہ بہت ساری چیزیں ڈال دی جاتی جہیز ہے اور اس کے علاوہ شادی کا کھانا ہے اور بہت سے مطالبات اس کے برقس اسلام میں اور یہ اس لیے ڈالی گئے تاکہ بعد میں بھی ان ذمہ داریوں کو نبھائے اور اٹھائے اس لیے مہر دلوایا جاتا ہے شادی کے موقع پر کہ وہ مہر ادا کرے ابتدا میں ہی وہ ایک ثبوت دے کہ ہاں وہ اپنی بیوی کا خرچہ اٹھا سکتا ہے وہ اپنی بیوی کی ذمہ داری پوری کر سکتا ہے وہ آئندہ فیملی کے لیے ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہے اور اس لیے اگر کوئی شخص مہر رکھتا ہے لیکن دینے کی نیت نہیں رکھتا تو اس کے لیے بھی بڑے سخت الفاظ استعمال ہوئے کہ اس نکاح کو ویلیڈی قرار نیت دیا گیا کہ جس میں شوہر جو ہے وہ مہر دینے ہی نہیں چاہتا یا دیتا نہیں ہے حتی کہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی شوہر نکاح کر لے اور مہر نہیں دے اور خدا نہ خاصتا اس کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کی وراست اس وقت تک تقسیم نہیں ہوگی جب تک پہلے بیوی کا مہر نہیں اس میں سے نکلے گا کیونکہ وہ کرز کی شکل رکھتا ہے اور اس کے بعد انہوں نے اور ولیمہ کے لیے ضروری نہیں کہ بہت بڑی دعوت ہی آرینج کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے کہا تھا ولیمہ کرو خواہ ایک بکری زبا کرو یعنی ایک گھر میں ایک بکر زبا کر کے کتنا کھانا پکے گا اتنے لوگوں کو بلالو لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ وصت ہو جتنی وصت ہو انسان اتنا کھانا کھلا سکتا ہے اس میں ضروری نہیں کہ ون ڈیش ہو ایک ہی ڈیش ہو یا دو ہو یا تین ہو لیکن جس چیز سے منع کیا گیا وہ کیا ہے اسراف نہ ہو دکھاوا نہ ہو اپنی حیثیت سے بڑھ کر نہ ہو یہ چیزیں اسلام میں کیونکہ یہ انسانوں ہی کے لیے نقصان دے ان چیزوں سے منع کیا ہے یعنی کہ وقت کا زیانہ ہو کیونکہ دکھاوے کا کھانا جو ہے یا دکھاوے کا لیندین جو ہے انتہائی ناپسندیدہ ہے اسلام میں کیونکہ اس میں کوئی خلوص اور خیرخائی نہیں ہوتی یہ دکھا دکھا کے دے رہے اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص اپنی خاطر دے رہا ہے کسی دینے والے کو تو شربندہ ہی کر رہا دے کے باندھی کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ قدیم زمانے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر علاقے میں غلاموں کا رواج رہے جیسے جانور بکتے تھے نا تو فرائے زمانے میں انسان بھی بکا کرتے تھے اسلام نے آ کر اس پر پابندی آید کر دی اور اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا کہ انسانوں کی کوئی خرید و فروخت ہو آج بھی آپ دیکھیں کتنی محذب بنیا لیکن کڈ نائپنگ ہوتی ہے بچوں کی خرید و فروخت کے سلسلے چپ چپا کے جاری رہتے ہیں عورتوں کی خرید و فروخت ہوتی رہتی ہے یہ اسلام کی روسے یہ حرام اور ناجائز فیل ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اسلام نے اس کو ایک دم ختم نہیں کیا اس کو حرام قرار دیا اور اس کے ساتھ ترغیب دی کہ جتنے بھی غلام پہلے سے ہیں ان کو آزاد کیا جائے اس لئے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی گناہ ہے اس کے کفارے میں بہلے غلاموں کا ذکر آتا ہے غلام آزاد کرو غلام آزاد کرو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کسرہ سے غلام آزاد کراتے تھے حضرت عثمان ہر جمعہ کو غلام آزاد کرتے تھے اللہ نے ان کو بہت مال دے رکھا تھا اور اگر کسی جمعہ کوئی ایک آزاد نہیں کر سکتے تھے تو آئندہ دو بھی کر دیا کرتے تھے اسی طرح خواتین بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے غلام آزاد کیے تو اسلام نے غلامی کو ختم کرنے کے لیے کسرے سے آزاد کرنے کی طرف توجہ دلائے اور پھر کہا کہ اگر کوئی کسی کو آزاد کرتا ہے تو وہ اپنی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں اتنا عجر و ثواب ہے کہ انسان کی آخرت اور آخبر سمر جائے ہاں ایک صورت ہے کہ اگر جنگ ہو اور وہ بھی جنگ ایک اسٹیبلش جہاد فی سبیل اللہ ہو جس میں دشمن کے ساتھ واقعی کوئی ایسی صورت پیش آئی اور اس میں کچھ اگر مرد اور عورتیں پکڑی بھی آئیں تو اس کے بعد ان کا تبادلہ بھی ہو سکتا اپنے جنگی قیدی چھڑائی جا سکتے ان کے بدلے میں یا اپنی لینڈ چھڑائی جا سکتے ان لوگوں کے بدلے میں اور اگر کوئی ایسی صورت نہ ہو تو ان لوگوں کو کسی ایک جیل میں باندھ کرنے کی بجائے یا کسی کیمپ میں رکھنے کی بجائے یا کسی ہوم میں ڈالنے کی بجائے پھر کیا ہے ایک طریقہ یہ بھی بتایا گیا کہ ان کو پھر فوج پر تقسیم کر دیا جائے اب جب جن کو تقسیم کیا جائے گا اس پر بھی یہ لازم نہیں ہے کہ وہ ضرور اس کو اپنی بیوی مرکی حیثیت میں گھر میں رکھے وہ چاہے تو اس کو آزاد کر دے چاہے تو کسی اور سے اس کا نکاح کر دے اور چاہے تو اس کو اپنے گھر میں حیثیت دے لیکن اس کی حیثیت اس طرح نہیں ہوتی جس طرح ایک آزاد عورت کی ہوتی کیونکہ اس کے سٹیٹس میں فرق ہوتا ہے باندھی کا یہ کوئی کانسپٹ نہیں کہ گھروں کی میٹس کو باندھی سمجھ دیا جائے یا کسی آزاد عورت کو خرید کر اس سے اپنا اس سے کوئی ایسا تعلق قائم کیا جائے یہ مستندرسٹیننگ ہے جو کی گئی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الالی لزیم اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ازہديتنا وحبلنا من لدنک رحمة انکا انت الوهاب ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررت آین وجعلنا للمتقین اماما یا حیو یا قیوم برحمت کنستغیس یا اللہ پاک جو کچھ پڑھا گیا ہے اپنی رحمت اسے قبول فرما جو باتیں تیری مرضی کے مطابق زبان سے نکلی ہوں اللہ ان پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما بھول چوکر اگر کوئی بات ایسی زبان سے نکلی جو آپ کو پسند نہ آئی ہو تو یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے یا اللہ ہم سے درگزر فرما یا اللہ اس بچی کے جو شادی ہو رہی ہے اس کو بہترین خوشیاں عطا فرما یا رب العالمین یا حیو یا قیوم برحمت کنستغیس اے زندہ رکھنے والے خدا اے قائم رکھنے والے خدا ہم سب تیری رحمت کی فریاد کرتے ہیں یا اللہ تو اس گھر پر اپنی رحمت فرما اپنی خیر و برکت فرما یا اللہ ان کو اپنے بچوں کی خوشیاں نصیب فرما اس بچی کو اپنے گھر میں بہت عزت احترام محبت اور خوشیاں نصیب فرمانا اس جوڑے کے درمیان باہم مثالی محبت پیدا کر دینا یا رب العالمین انہیں اپنے حقوق اور فرائض کو صحیح طور منبانے کی توفیق دینا یا اللہ انہیں صالح اولاد عطا فرمانا یا رب العالمین تو ہم سب پر اپنی رحمت فرما سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما یا اللہ جو ماں اپنے بچوں کے رشتوں کے لئے پریشان ہے یا اللہ ان کی پریشانی دور فرما یا اللہ سب والدین کو اپنی اولاد میں سے آنکھوں کے تھندک نصیب فرما یا اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما یا اللہ جو لوگ معاشی پریشانیوں کا شکار ہیں یا اللہ ان کی پریشانی اور دکھ دور فرما یا اللہ تو ہمیں نیکی کی محبت عطا فرما ہمیں مصبت سوچ عطا فرما یا رب العالمین تو ہمیں حکمت عطا فرما اپنی محبت عطا کر دے یا اللہ ہمارے اندر صبر اور شکر کی قیفیت پیدا فرما ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے والا بنا یا رب العالمین تو ہم سب کی خطاؤں اور کتاہیوں کو معاف کر دے یا رب العالمین ہم سب تجھ سے عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں اللہ تو ہم کو بخش دے ہماری کتاہیوں کو معاف کر دے اور اس گھر والوں کو بہترین خوشیاں عطا فرما ربنا تکبل منا انکا انت السمیع العلیم وطب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلا اللہ تعالی علا خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واسحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الرحمین الہ آمین سبحانک اللہ و بحمد نشہد اللہ الہ اللہ انت مستخبر و نتوب علیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ